اسلام علیکم سلمان ٹیٹس اینڈ فارمنگ میں ویورز آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ نے مرگی کے نیچے انڈے کیسے رکھنے ہیں اب یہ ہمارے پاس انڈے کٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیسی کے انڈے بلکل پیور دیسی کے یہ سلور سپرائٹ ہے یہ مرگی بھی آپ کو دکھا دوں گا اور یہ ہے ہیوی بف گولڈن ہیوی بف کے ٹھیک ہے نا یہ لگے 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 ہیں اب ہم اس کو دیسی مرگی آپ ہماری کڑوں کو ہے جس نے یہ سارے انڈے دی ہیں سپرائٹ اور گولڈن ہیوی بف کے انڈے بھی بچ میں رکھ دیں تو یہ سینٹر پہ رکھیں اس کو اب یہ اس طرح ایک بوکس لے لیں اس بوکس کے ساتھ آپ نے بچ میں توری ڈال لیں اور درمیان میں آپ سٹارٹ کر دیں پندرہ سے اٹھارہ انڈے آپ آرام سے ایک مرگی کے نیچے رکھ سکتے ہیں اب یہ ٹوٹر کتے نڈے ہو گئے اچھا اب یہ کاؤنٹ کریں کتنے کے انڈے ہو جاتے ہیں توٹر ہم نے تقریبا 21 ایکس راہ دی ہیں 21 انڈے راہ دی ہیں جس کے اندر یہ بلکل وائٹ کر رکھے ہیں چھوٹے سلور سبرائٹ کے ہیں اور ڈارک جونسیں ہیں یہ گولڈن ہیوی بوفے ہیں اور باقی یہ ہمارے آگے دیسی مرگی کے تو اب بھی ہم مرگی کو بٹھائیں گے اور اس کو ہم 21 دن کے لئے سائیڈ پر راہ دیں گے اور پھر جب انڈے نکلیں گے تب بھی آپ کو موویس کی بنا کر دکھائیں گے یہاں کو پھر احتیاط جو بتا دوں آپ کو یہ ہوتی ہے کہ انڈوں کو آپ نے دھونا نہیں ہے اور آپ نے انڈوں کو فریج میں بھی نہیں رکھنا کیونکہ اگر فریج میں رکھے تب بھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے ان کو دھو دیا تو پھر بھی اب یہ دیکھیں صاف ہی ہیں جو نیچرل صاف ہیں بس وہی ہیں یہ دیکھیں بلکو صاف ہی انڈے ہیں یہ اس طرح کی انڈے آپ نے اٹھا کے رہ دینے ہیں انڈوں کو ایک پاس ضرور چیک کر لیں کہ انڈوں میں کوئی سکریچ نہ ہو کوئی ٹریڈ نہ ہو کوئی ٹوٹے نہ ہو کیونکہ اس طرح کی انڈے پھر نکلیں گے نہیں پھر اور ہیچنگ نہیں ہوگی بہترین ہیچنگ کے لئے آپ کو انڈوں کا قوالٹی اچھی ہونے چاہیے اور انڈے جو ان سے ہیں پندہ دن بیس دن سو اور مینے سے اوپر نہ ہوں اور جتنے تازے انڈے ہوں گے اتنا ہی اچھا ریزیٹ ملے گا اور یہ دیسی مرگی ہی ہوتی ہے جو انڈوں کو بیٹھتے ہی یہ دیکھیں یہ مرگی کھڑک ہو گئی ہے آواز بھی آتی ہے اس کے ساؤنڈ بلائدہ ہی ہوتی ہے بلکو پیور دیسی مرگی ہے یہ بٹھا دیں اس کو اب سب سے بڑی بات بھی جو اب دیکھیں اس نے نام سے بیٹھ گئی انڈوں کے جو انڈے مرگی نکالے گی گی ہے بچے نکالے گی تو وہ ہوتے بھی آدمے بیٹھیں گے جو مشین سے نکلیں گے آپ کو میں بتاتا دوں کہ وہ پھر دوبارہ وہ نہیں انڈوں پر بیٹھتے یہ ٹیکنیکل پتہ کی بات ہے کہ وہ ہی انڈے انڈوں میں سے تلک ہوں کہ جو مرگی نکالے گی انڈوں میں سے بچے وہ ہی بچے جب بڑے ہوں گے جو انڈے دیں گے اور اس کے بعد وہ ہی بیٹھیں گے اور یہ اکیز دن کے بعد ڈیفینیٹی نکالنا ہے وہ اپنے دانہ دون کا سائٹ پر رہ دینا پانی کیونکہ اس نے چار پانچ دن پر اٹھے گی اور دس وقت پر اپنا دانہ دون کا کھائے گی اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گی اب اس کی ذمہ داری ہے اور دیسی مرگی ہی بیٹھتی ہے صحیح طریقے سے فینسی نہیں بیٹھتی فینسی کے لیے آپ کو میں بتایا جو میں نے ان کو بیٹر رکھا ہوا ہے ان کو بیٹر کے ساتھ ہی چلاتے ہیں اور اس کے اتیارت جو آپ کو میں بتا دی انڈوں کی اور باسکٹ کی ہے اس کو آپ نے بلکل سائٹ پر رہ دینا ہے تو دوسری مرگیوں سے لگ تھلک اور اس کا دیان کر لیں اور یہ جو سے انڈے ہیں یہ میں پھر مشین میں لگا دوں گا ٹھیک ہے نا اور یہ ہے اچھا اب اس کی سیپر پر جگہ پنای ہے وہاں پھر رہ دیں اس کو سائٹ پر کس کو بھی سیپریٹی کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کو مرگی بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ کس مرگی کے ہم نے انڈے رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں ہیوی بوف ہے اس کے انڈے بھی رکھیں ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے انڈے ہیں کچھ ہیوی بوف یہ دیسی مرگی کے نیچے رکھیں ہیں یہ ہے سیلور سبرائٹ یہ چھوٹے ہیں کبوتر کی سائز کی ہیں دیکھیں آپ یہ یورپین نسل ہے اور بہت خوبصور نسل ہے بہت خوبصور نسل ہے بہت خوبصور نسل ہے بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی اس میں دو کلرز آتے ہیں ایک گولڈن سبرائٹ اور سیلور سبرائٹ سیلور سبرائٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے انڈے ہم نے مرگی کے نیچے رہ دی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گا انشاءاللہ جب انڈے نکلیں گے وہ بھی آگوں میں دکھاؤں گا اور جو مرگی کے نیچے سے نکلتے ہیں جو مرگی نکلتے ہیں وہ انڈے زیادہ وہ بچے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں مشین ایس کمپیر ٹو انکو بیٹر بنا پھر ہاں مرگی بیٹھ گیا ہے بڑے سکون سے بیٹھ گیا اب اس کو ہم اٹھا کر سیٹ پر کہیں ایکسے سکون دنے اندرک نہیں جائے یہ ویورز ہم نے اس کو پلیس کر دیا ہے ایک سائٹ پر کونے میں کر کے تاکہ کوئی ڈسٹرمنس نہ ہو اور اس کو بٹھا دیا گیا ہے اور اب بس دیفنیٹی آئے پہلا دن ہے اور اس کو کاؤنٹ کر لیں گے یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور ڈسٹرمنس نہ ہو تو ٹھیک ہے جب ہے اب یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ